السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے کیا بچہ امام بن سکتا ہے؟ دھر کے اندر آپ دیکھئے بچے ہی کو قرآن یاد ہے الحمدللہ تو کیا وہ امام بن سکتا ہے؟ آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں سرنہ بی دعوت کتاب السلام حدیث نمبر 585 عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں وَكُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا میں حافی صاحب غلام تھا بچہ تھا اور میں اُس جگہ رہتا تھا ہمارا قبیلہ اُس جگہ رہتا تھا جہاں سے قبیلے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے تو قبیلے جب واپس آتے تو ہمارے پاس سے گزر کر جاتے تو ایک مرتبہ اسے واپس آئے تو میں ان سے سیکھ لیا کرتا تھا ایک مرتبہ وہ لوگ واپس آئے کیا ہوا؟ کہ لوگوں نے فَقَدْدَمُونِ مُجھے ہی نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھا دیا کیونکہ اُس وقت وہ حدیث ان لوگوں نے سکھائی تھی وہ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اُمُّكُمْ اَقْرَعُكُمْ تم میں کا زیادہ جو قرآن کا پڑھنے والا وہی امامت کرے تو وہ خود کہتے ہیں لوگوں نے مجھے آگے بڑھا دیا فَقُنتُ عُمُّهُمْ اور میں نے لوگوں کی امامت کی وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَغِیرَةٌ اور میرے اوپر زرد رنگ کا کپڑا تھا وہ پینے ہوا تھا پھر وہ کہتے ہیں جب میں سجدے میں چلا جاتا تو میرے کپڑے کھل جاتے تو عورت نے کہا وَارُوْ أَنَّا آُرَتَقَارِعِكُمْ تم اپنے امام صاحب کے پچھلے حصے کو چھپاؤ سطر کو چھپاؤ پھر آگے وہ خود کہتے ہیں فَشْتَرَوْ لِي قَمِيْسًا عُمَانِيًا لوگوں نے میرے لئے عمانی قمیس خرید کے دے دیا اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی مجھے اسی وقت ہوئی لوگوں نے مجھے کپڑا دیا وہ خود کہتے ہیں جس وقت میں نے لوگوں کی امامت کی اس وقت میری عمر سات سال یا آٹھ سال تھی دیکھا آپ نے سات سال یا آٹھ سال کا بچہ بھی امامت کر سکتا اگر اس کو قرآن زیادہ یاد ہے تو اسے یہ بھی پتا چلا کہ امام صاحب کو گفت دینا چاہیے اور الحمدللہ لوگ دیتے بھی ہیں لیکن بہت سارے لوگ جتاتے بھی ہیں اہاں امام صاحب کو ٹوپی میں نہیں دی ہے تو بھائی ٹوپی بھی دیتے ہیں ٹوپی بھی پہناتے ہیں اللہ ہم سب کو امام صاحب کی دیکھوال کرنے کی توفیق دامین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ٹوپی بھائی ٹوپی بھی